بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدین سی آئی اے کے سابق ڈریکٹر اور حالیہ سیکٹوی سٹیٹ مائک پومپیو جو عمران خان اور پاک فوج سے جب ملنے آئے تو اس سے پہلے انہوں نے اسرائیل کا ہنگامی دورہ کیا سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنوالی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو مائک پومپیو نے اپنے حالیہ انٹرویو کے دوران کھلم کھلا یہ بات کہی تھی کہ ہم سعودی عرب کو کسی بھی صورت نیوکلئر ویپن نہیں بنانے دیں گے اور اس دفعہ سعودی عرب کو امداد کے طور پر ایک سو پچاس بلین ڈالرز کا چیک بھی نہیں دیا جائے گا حال ہی میں مائک پومپیو نے بیان دیا تھا کہ ٹرمپ دنیا میں یہودیوں کے مدد کے لیے آیا ہے یہ وہی مائک پومپیو ہے جو اسرائیل سے ہدایات لے کر پاکستان آیا تھا کہ کیسے پاکستانی حکومت کو ڈیل کرنا ہے اور یہ اسرائیل کے انتہائی قریبی ساتھی کے طور پر سمجھا جاتا ہے آل ہی میں گوگل ارک سے ریلیٹڈ ایک سیٹلائٹ تصویر آئی تھی جس کے بعد پوری دنیا میں حلچل مچ گئی تھی سعودی عرب اپنا پہلا نیوکلیر رییکٹر مکمل کرنے کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے روبرٹ کیٹ جو کہ فارمر انٹرنیشنل آٹومک ایجنسی کے ڈریکٹر ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ تیس کلو وارٹ ریسرچ رییکٹر اس سال کے اندر تیار ہونے جا رہا ہے اسی لئے سعودی عرب کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایسی گلتی نہ کرے ہم لوگ یعنی امریکہ آپ کو کسی بھی صورت ایٹمی پاور نہیں بننے دیں گے اور مائک پومپیو نے بھی واضح اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے آج سے ایک سال قبل سی بی ایس کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی کراؤن پرنس نے کہا تھا کہ اگر ایران نیوکلیر رییکٹر بنائے گا تو سعودیہ بھی ضرور نیوکلیر رییکٹر بنائے گا نیوکلیر رییکٹر کا ایک مقصد تو بجلی پیدا کرنا ہوتا ہے جبکہ اس کا دوسرا مقصد نیوکلیر پلانٹ میں استعمال ہوتا ہے جب یہ نیوکلیر پلانٹ میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے نیوکلیر ہتھیار بھی بنائے جاتے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تقریباً اٹھارہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اگر آج سعودی عرب نیوکلیر طاقت ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اسرائیل کا وجود ہی نہ ہوتا اور نہ ہی عراق، شام، لیبیا اور فلسطین آج تواہو برباد ہوتے اسی لیے امریکہ اور اسرائیل نے کبھی عرب ممالک میں نیوکلیر ہتھیار بنانے ہی نہیں دیے کیونکہ عرب ممالک سے سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کو لاحق ہے امریکی دھمکی کے جواب میں شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی امریکہ کو اقتصادی طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ہم تیل کو ڈالر کی بجائے کسی دیگر کرنسی میں بیچنا شروع کر دیں گے اور سعودیہ کو چائنہ، روس اور پاکستان کی بھرپور حمایت حاصل ہے جب سے جمال خشوگی کے قتل کا واقعہ ہوا ہے اور سعودی عرب پاکستان کے قریب بھی ہو رہا ہے ان حالات میں امریکہ اور اسرائیل سعودی عرب کے نیوکلیر پلانٹ کو اپنے لئے خطرے کا سبب سمجھ رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مائک پومپیوں نے سعودی عرب کو ڈریکلی اور پاکستان کو ان ڈریکلی دھمکی بھی دی ہے کیونکہ امریکہ کو خدشہ ہے کہ نیوکلیر رییکٹر کی تیاری میں پاکستان سعودی عرب کو تعاون فراہم کر رہا ہے اور اگر سعودی عرب نے نیوکلیر رییکٹر بنا لیا تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پہندہ بات